السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برز بھی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے برز کو اپنے زمان میں رکھیں اور آپ کے برز میں اور ہمارے برز میں برکت ادا فرمائے دوستو یہ ایک آرگینک فارمولا ہے یہ بریڈنگ فارمولا بھی ہے اور آپ کے برز کو تقریباً تمام بیماریوں سے محفوظ بھی رکھتا ہے تو ہم اس یہ فارمولا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا چونکہ بعض لوگوں نے یہ فارمولا بنا کر اور مہنگے داموں بیچنا شروع کر رکھا ہے تو ہم گھر بنائیں ایسا فارمولا اور یہ سستہ بھی ہے اور یہ چیزیں جو میں بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کو ایک شاپ سے مل جائیں گی جو مسالہ جات کی شاپ ہوتی ہیں یہ جنرل سٹور ہے یا آپ کو جیسے کہ مختلف کمپنیاں ہیں ان کے یہ پیسے ہوئے مسالہ جات مل جائیں گے یہ چیزیں مل جائیں گے تو دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے یہ ہے کسوری کسوری میتھی ایک سو پچاس گرام اسی طرح دوستو اس کے ساتھ ہے دھنیا پاورڈر یہ بھی کسوری میتھی جو ہے یہ بھی پاورڈر کی شیپ میں پاورڈر ہی ہے اور پاورڈر ہی آپ نے استعمال کرنا ہے اور اگر پاورڈر نہ ہو تو آپ کسی کمپنی کا خرید لیں یا لے لیں اس کے ساتھ دوسری چیز جو ہے دھنیا پاورڈر ہے یہ خوشک دھنیا جو ہوتی ہیں ثابت دھنیا جاموس کہتے ہیں اس کا پاورڈر آپ نے بنا لینا ہے کسوری میتھی آپ کے بھرڈر کی جو ہے نا وہ قوت مدافت بڑھاتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے اور اسی طرح یہ دھنیا کی دھنیا ہے یہ آپ کے بھرڈر کو تھنڈا رکھتی ہے اجوائن ہے یہ آپ کے بھرڈر کو یہ انٹیبیٹک سمجھ لیں کہ وہ ہیں جو آپ کے بھرڈر کو وہ رکھتا ہے بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے یہ ایک سو پچاس گرام اسی طرح ادرک ہے ادرک ہو یا لسن ہو یہ دونوں چیزیں آپ کے بھرڈر کو بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں تو اسی لئے یہ ادرک پاورڈر ہیں ادرک پاورڈر ٹھیک ہے تو ایک سو پچاس گرام یہ بھی اسی کے ساتھ یہ ہمارے پاس سونف ہیں سونف یہ سونف عام جو سونف ہوتا ہے لیکن یہ سونف پاورڈر ہے ہمارے پاس یہ بھی ایک سو پچاس گرام آپ کے پاس ہونا چاہیے اسی کے ساتھ ہمارے پاس لسن یہ میں نے ابھی بتایا کہ انٹیبیٹک ہے لسن اور یہ آپ کو یہ مل جائے گا عام شاپ یا جو ہے نا یہ دوا خانہ جیسے ہمارے ایف بی ایریے کے اندر جو ہے وہ فرزانہ دوا خانہ ہے یہ کوئی اور بڑا دوا خانہ تو وہاں یہ پسی پسائی چیزیں مل جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ لسن پاورڈر یہ بھی آپ نے خرید لینا ہے ایک سو پچاس گرام اسی کے ساتھ میتھی دانا پاورڈر یہ میں نے بتایا تھا کہ یہ میتھی ہے اور یہ میتھی دانا پاورڈر ہے تو یہ بھی آپ دال سکتے ہیں اور یہ بھی انٹیبیٹک ہے اور بہت اچھی چیز ہے بڑز کے لیے تو یہ بھی تقریباً سو گرام آپ لے لیں اسی طرح کلونجی جو ہر بیماری کی دوا ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لے لینی ہے سیونٹی فائف یعنے کی پچتر گرام ٹھیک ہے اسے میں ذرا نکال دوں یہ پچتر گرام اسی طرح حلدی ہے تو حلدی بھی آپ نے لے لینی ہے تقریباً سو گرام ٹھیک ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ نے لے لینا ہے اور ان کو مکس کر کے آپ سوپ پوٹ جو بھی دے رہے ہیں گرمی کہو یا سردی کہو تو آپ اس پر ایک گرام ایک پاو پر ایک گرام آپ دیکھ لیں کہ آپ کا سوپ پوٹ کتنے ہے کیونکہ میرے پاس بڑز زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو میرا جو ہے وہ اگر آپ کو اس سے کم بڑز ہیں آپ کے اور آپ اس سے کم یوز کرواتے ہیں تو آپ اس سے کم مقدار میں لے لگتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو کسوری میتھی جو ہے وہ آپ کے بڑز کم ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں کم لے لوں تو آپ پچاس گرام لے سکتے ہیں اسی طرح دھنیا پاوڈر ہے یہ بھی آپ پچاس گرام لے سکتے ہیں اسی طرح اجوائن پاوڈر ہے یہ بھی آپ پچاس گرام لے سکتے ہیں اسی طرح ادرک پاوڈر ہے ہوئے بھی آپ پچاس گرام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ساؤنٹ پاورڈر 의 lobbying ہوئے بھی آپ پچاس گرام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح لسن Russo پاورڈر وAME پچاس گرام لے سکتے ہیں۔ میدھ کے ممانٹ پاورڈر یہ آپ تیس گرام یا پینتیس گرام لے سکتے ہیں۔ اسی طرح dots یا پاپینتیس گرام لے سکتے ہیں. سطح و assignment جو میں نے اس نہیں ب Per angie ۔ اس طرح وہ میں اس چیز گرام لے سکتے ہیں۔ اس طرح جو میں نے اچھی طرح mix کر کے اور پھر آپ birds کو use کروائیں گے soft food کے اوپر تو آپ چلیں اس کو mix کر لیتے ہیں ابھی یہ برتن کیونکہ میرے پاس چھوٹا ہے تو ہم اسے ابھی تھوڑا سا اسے کو mix کیا جائے گا تاکہ یہ اچھی طرح mix ہو جائے دوستو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو birds ہیں ہم نے کیئر کیسے کرنی اگر ہم ان کی کیئر نہیں کریں گے تو انہیں بیماری اور دوسری چیزیں ان پر حملہ آور ہوں گی تو ان سے بچانے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور بعض لوگوں نے مطلب ہے کہ ایسی فارمولے بنانے کے بعد ان کو مینگو داموں بیچنا شروع کر دیا ہے تو آپ اسے گھر پر بنائیں کسی کی موتھاجگی کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر پر اسے بنائیں اور اپنے birds کو use کروائیں دو چیزیں اور ہیں وہ یہ ہیں کہ بعض لوگ اس کے اندر انڈے کی چھلکوں کا powder وہ بھی استعمال کرتے ہیں چونکہ میں وہ الگ سے ان کو دیتا ہوں تو اس لیے breeding season سے پہلے آپ انڈوں کے چھلکے ہو گئے اسی طرح fish bond ہو گیا یعنی کہ مچھلی والا جو ایک fish bond ملتا ہے وہ آپ ان کو استعمال کروائیں وہ بھی آپ پاورڈر بنا کے وہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو یہ اس طرح ہم اسے mix کر دیں گے اور یہ اچھی طرح mix ہو جائے گا امید ہے کہ دوستو آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئے ہوگی اور آپ میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ضرور سسکرائب کرئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے برز کو بھی تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے برز کو بھی جزاک اللہ حافظ